اسلام علیکم دوستو براما سیر المہر پوش اپیسوڈ چار میں آپ دیکھیں گے نعیم کی چچی جو نعیم کی مہروح کے ساتھ شادی پہ بلکل بھی خوش نہیں تھی نعیم سے کہتی ہیں بھئی خوشی کا موقع ہے آج تو جشن بنتا ہے تو نعیم کہتا ہے طلاق دے دی ہے میں نے اسے تو نعیم کی چچی حیرانگی سے اپنے ہاتھ موں پہ رکھ لیتی ہیں حالانکہ اندر سے ان کے مند میں لڈو پھوٹ رہے ہیں نعیم کی چچی اچھا بننے کے لیے مہروح کے پاس بھی افسوس کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں اور مہروح سے کہتی ہیں ارے یہ کیا کیا ہے اس لڑکے نے سنی سنائے باتوں پر یقین کر لیا یہ نعیم نہایت ہی کم بخت ظالم اور بےوقوف لڑکا ہے مہروح کے والد جن کی طبیعت خراب ہے اور وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ مہروح کو نعیم نے طلاق دے دی ہے مہروح کی والدہ جب مہروح کے سسرال نائشتہ لے کے جانے لگتی ہیں تو وہ مہروح کی والدہ سے کہتے ہیں مہروح کو میرا بہت بہت پیار دیجئے گا اور کہیے گا میں بہت جلد اس سے ملنے آؤں گا ادھر مہروح کی والدہ ناشتہ لے کے مہروح کے سسرال روانہ ہوتی ہیں اور ادھر مہروح بیچاری طلاق لے کے اپنے گھر روانہ ہوتی ہیں نعیم کی چچی ایک بار پھر نعیم کے گھر آ کے فراد اور ڈرامے بازیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہائے میرے دل میں تو ہول اٹھ رہے ہیں اس گھر کی ویرانی کو دیکھ کے ہائے میرا تو کلیجہ کٹ رہا ہے لگ رہا ہے کہیں سے یہ شادی والا گھر تو نعیم کی والدہ یہ سب فراد سمجھ رہی ہیں ان سے کہتی ہیں اور ستم تو یہ ہے کہ دشمن اسی گھر میں موجود ہے میرے سینے پہ مونگ دلنے کے لئے ادھر نعیم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ نے اس بلزات کو مجھے رات کوئی گھر سے نکالنے سے کیوں روکا تو نعیم کی والدہ کہتی ہیں واہ بیٹا اس کو رات کو گھر سے نکال دیتے تاکہ اس کا بڑا باپ اسی صدمے سے مر جاتا تو نعیم کہتا ہے وہ میرے وجہ سے نہیں مرتا اس کو خود چاہیے تھا کہ اس لڑکی پر نظر رکھتا تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی ادھر سارے واقعے سے لا علم محرو کی والدہ اور چھوٹی بہن آیت ناشتہ دینے کے لئے محرو کے سسرال پہنچتی ہیں محرو کی والدہ نعیم سے کہتی ہیں سوری بیٹا وہ ناشتے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی کل رات آپ کے انکل کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی ہسپتال لے جانا پڑا تو واپسی پہ تین چار بج گئے تو نعیم کہتا ہے آپ کی بیٹی تو واپس چلی گئی تو محرو کی والدہ یہ سن کے حرام رہ گئی ادھر بیچاری بے قصور محرو جس کو شاہ جہاں کی غلطی کی سزا ملی طلاق لے کر گھر واپس آتی ہے اور غم سے اس کی آنکھوں سے آنسو بینے لگتے ہیں